اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ صبح بخیر اور امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں کے خیریت سے ہوں گے اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع نہا کے تیاری شریح ادلی ہے اور ابھی اببو کو لے کے جانا ہے وکٹوریا ہاسپٹل اور وہاں سے فیزیو تھرپ کی چل رہی ہے اببو کے گھٹنوں کی جیسا کہ لاسٹ ویلوگ نے آپ نے دیکھا ہے میں نے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو تو آج پھر جانا ہے ابھی سب سے پہلے تو جاؤں گا بائیک لے کے کزن کی بائیک لے کے آنی ہے اپنی بائیک اس کو لے کے آنگا اس پہ جانا ہے اور پھر باقی چلتے ہیں پہلے بائیک لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں بہاولپور کے لیے ہاں جی ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں بہاولپور رکٹوریا ہاسپٹل میں جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں میں آپ کو یہ جگہ تھوڑی سی دکھاتا ہوں کہ اس کا حساب کتاب کیا ہے ہمارے ہاسپٹل یہ بہاولپور کا سب سے قدیم ہاسپٹل ہے اور کافی پرانا ہونے کی وجہ سے پھر بھی اندر سے انتظام بہت بہتر ہے صفائی کا انتظام بہت بہتر ہے لیکن میں اس کی حالت آپ کو جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں فیزیو تھرپی ڈپارکمنٹ ہے وہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں اس کی ویڈیو مطلب چیک کرواتا ہوں کہ یہاں پہ کیا سین ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ جامن کا درخت ہے کافی پرانا ہے لیکن بڑا زبردہ ستا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سامنے یہ جامن کا درخت ہے جو کافی پرانا لگ رہا ہے کافی پرانا ہے یہ درخت اور کافی بڑا بھی اور یہ دیکھ لیں کتنی ویران ویران سی جگہ ہے وہ سامنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے اور اس طرف بھی یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ سارا کچھ یہ اوپر بھی ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ سامنے وہ جہاں پہ ایسی کا وہ آوٹر پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہے فیزیو تھرپی ڈپارٹمنٹ اور یہ سامنے میرا ون ٹو فائیو کڑا ہے اور یہ اس طرف یہ حالات ہیں اس کے ہسپٹل مشین اپو کے لگا دی ہوئی ہے اور وہ جاری ہے کام مطلب فیزیو تھرپی ہو رہی ہے مشین کے ساتھ تو جو ہی ختم ہوتی ہے ہم نے واپس نکلنا ہے انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ میں واپس چلے جائیں گے تو جہاں پہ بھی راستے میں روکے ریلیکس کیا تو وہاں پہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا یہ سامنے روڈ کی دوسری طرف عجیب گھر ہے جو کہ بہاولپور کا عجیب گھر ہے یہاں پہ گاڑی بھی کھڑی ہے اور بہت سا اندر سے دیکھنے والا یہ ویسے آپس کی بات ہے میں نے بھی آج تاکنی دیکھو اور یہ سامنے جو مینار نظر آرہا یہ سینٹرل لیبریری ہے بہاولپور کی اگر آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں کہیں گے تو میں ان کے اندر ویزٹ کر کے آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ کسی دن لیکن یہ ہمارے بہاولپور کی خوبصورتی بھی ہے اور نام پہچان بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ویو کتنا اچھا رہا کتنا بڑا ٹرانسپارمر پڑا ہوا ہے یہاں پہ اور پاس اتنا بڑا جنیٹر بہت ہی زیادہ رکبہ ہے وکٹوریا ہسپٹل کا بہت بڑا ہسپٹل ہے پیدل بندہ چل کے نا تو تھک جاتا ہے بلکل ہی تھک جاتا ہے خاص کر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا کام پورا ہو جاتا ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں اور وارڈ سے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ جو کروانے جاتے ہیں ان کا حال پورا ہو جاتا ہے یہ سامنے ہے سینٹرل لیبریری اور ساتھ یہ ہے اجائب گھر اگر آپ لوگوں نے اجائب گھر اندر سے دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یہاں پہ جس کو مسئلہ ہوتا ہے وہ فیزیو تھرپک رہانے آتا ہے لیکن فیزیو تھرپک ڈپارٹمنٹ والوں کا جو بورڈ ہے خود اس کی اپنی ٹانگیں دیکھ لیں کس طرح ہوئی ہوئی ہیں بلکل ہی کام خراب ہوا ہوئے ان کی اپنی ٹانگوں کا فیزیو تھرپک کے بورڈ کا فائنلی اببو کی فیزیو تھرپک رہا کہ ہم گھر پہنچکے ابھی تو کھاؤں گا کھانا کیونکہ میں نے صبح کا ناشتہ نہیں کیا ہوا کافی زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے بائک پہ وان ٹو فائی میں نے کبھی چلایا ہی نہیں اکنا تو اس کی سیڈ کی ایڈجیسمنٹ جو ہے نا وہ مجھے پسند نہیں اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہوئی ہے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر تھوڑی سی ریسٹ کرتا ہوں آبا گھنٹا اور پھر شاپ پہ آج چلو پنجابی میں بناتے ہیں شروع میں اردو میں بنایا تھے ادھا بڑھانے پنجابی دے ہوئے آج جایا گی میری چھٹی دینے آگا جمعہ دا سب تو پہلے تم میری طرف ہو آگا جمعہ مبارک تے ہون میں امی دے سسٹر اسی جا رہے ہیں میری کزن دے گار فرس ٹائم آفٹر ہر میریج ہیز نہیں ہر تے کزن دی شادی تو باپ فرس ٹائم ہو دے گار جا رہے ہیں سفر سٹارٹ کر دے ہیں پھر اتھے پہنچ کے دیکھتے ہیں سارے لوگ کزن دے گار بیٹھے میں میرا کزن سی بار آکے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ اتھے سانو تا چین نیسی آ رہا گا کھلے کھلے کھا رہا تھے چھوٹے جے کار دے سان تا بالکل مزہ نہیں سی آ رہا اتھے کھلی فضا تے رحمیر خان اللہ دور یاد آگیا اتھے سڑے ہیں ویڈیرہ ٹھنڈیاں چھاں ہاں تے مست محول ایسے بکین دی چھاں بھی بڑی گھنی چھاں دیا تے ٹھنڈی تھار لیکن اتھے دکھن چلنڈیا تا ہوا تا ویسے گرم ہی چال رہی آج کل ساڑے علاقے بہاوال پور ویسے بڑا گرم ہاں سنتالی ڈگری سنٹی گریڈ درجہ رہا رہت سکا آج جتا ہم فیر دکھن چال پیا امید ہے اتھے گی رہنا آج بھی تو انودخانہ بکریہ ماشاءاللہ بہت پیاریاں بکریہ آیا بکریہ ماشاءاللہ آہ بابا سسپنس رکھی بیا آہ دیکھ لو نمک لٹکایا ہویا آہ تاکے بکریہ جیدہ دل خراب ہوئے نا وہ جا کے پھکان دی رہن دی ہو سراخ بن گئے ہو دے تھوڑا زوم کر کے دکھان دی کوشش کر دا اے ویسے سراخ نمک دے نا آہ دے بکریہ نے زبان دے نال چٹ چٹ کے ہمیں سراخ بنائے آہ جہ میں کنہ دے سراخ بنائے آہ آہ ماشاءاللہ بیٹھیاں بکریہ بڑیاں پیاریاں تلہہ نی نال چھوٹا یوٹیوبر نہیں آہ نہیں آہ انہوں نے کہنا دے بابا میں نے مینی لیا کہ دے وہ جتھے بکریہ بہت دے ہوئے ہیں کہ اندہ بابا میں مینی لیا دے انہوں اور کوئی کام مینی آگا آہ 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 ماشااللہ بڑی زبردست ہے بڑی پیاری لاری کافی گھنی ہا آہ 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 آہ